مواملہ انسانی زندگیوں کا ہے شہریوں کو گندہ پانی مہیا کیا جا رہا ہے ساف پانی فراہم کرنا سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے سندھ حکومت پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ عدالت کے پاس توہین عدالت کا اختیار بھی ہے یہ ریمارکز دیئے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساقب نصار نے محولیاتی آلودگی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ دریاؤں اور نہروں میں زہریلا پانی ڈالا جا رہا ہے وہی پانی شہریوں کو پینے کے لیے دیا جا رہا ہے قلت آپ سے وارٹر مافیا مضبوط ہوتی ہے ایم ڈی وارٹر بورڈ حاشم رزا زیدی نے بتایا کہ زیر زمین لائنوں میں غیر قانونی کنیکشن اور لیکیج گندے پانی کی وجہ ہے چیف جسٹس نے اس افتار کیا کہ کیا آپ زمانت دیتے ہیں ابھی ٹینجر جھیل چیک کریں تو پانی صاف ہوگا چیف جسٹس نے کہا کہ مسائل کے حل کے بجائے جواز پیش کیا جا رہا ہے وارٹر ٹینکرز اور ہائیڈرنز ختم کیوں نہیں کرتے کیا وارٹر بورڈ کا بندہ مہانہ پیسے وصول نہیں کرتا عدالت نے کہا کہ منصوبوں کی تکمیل کے لیے وزیر علیہ سندھ کا حرف نامہ بتایا جائے اسپطال، مینسپل اور صنعتی فضلے سے متعلق کیا اقدامات اٹھائے واضح کہہ رہے ہیں کہ چیف سیکریٹری صاحب یہ مسئلہ الیکشن سے قبل ہی حل ہونا ہے عدالت کو صرف یہ بتائیں کون سا کام کب اور کیسے ہوگا چیف جسٹس نے ریمارکز دیے کہ وارٹر ٹینکرز شہر کی سڑکوں، محول اور انفرسٹرکچر کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں پانی فراہم کرنا وارٹر بورڈ کی ذمہ داری ہے لیکن یہاں ٹینکرز مافیا کی کمائی جاری ہے اگر میرے گھر ٹوٹی میں پانی آتا ہوگا تو کیا بے وکوف ہوں جو تین ہزار کا ٹینکر منگواؤں گا چیف جسٹس نے ایم ڈی وارٹر بورڈ کو کہا کہ آپ کے پروگرام میری ریٹائمنٹ کے بعد کہیں مجھے اپنی ریٹائمنٹ سے پہلے چھے ماہ میں پانی کے مسئلے کا حل چاہیے چیف جسٹس نے ریمارکز میں کہا کہ پانی اور صحت کی فراہمی کے لیے جو کرنا پڑے کریں گے کیا نہیں چاہتے کہ اپنے بچوں کو ایک اچھا ملک دے کر جائیں صرف بچوں کو پجیرو دینا ہی کافی نہیں ہم صرف وزیرعالہ اور اس کی کابینہ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اور ان سے نتائی چاہتے ہیں چیف سیکریٹری نے بتایا کہ ایس ٹری پروجیکٹ سے متعلق انہیں پروجیکٹ ڈریکٹر اور ایم ڈی وارٹر بورڈ نے جو بتایا اسی پر حرف نامہ داخل کیا اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ چیف سیکریٹری کی اس انڈر ٹیکنگ پر چاہیں تو ابھی آپ کو موت تل کر دیں